اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیفنس اور پولیٹکس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو آج ہم بات کریں گے جو نوروے میں ایک واقعہ پیش آیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نوروے میں قرآن پاک کو جلانے کی ناؤزبیلہ کوشش کی گئی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نوروے کی رائٹ ونگ پارٹی سیان پروٹیفٹ کر رہی تھی یہ پارٹی نوروے میں اسلام کو روکنے کے لیے بنائی گئی دوہزار آٹھ میں اس پارٹی کی سنگے بنیاد آرنی ٹومر نے رکھی آرنی ٹومر ایک نوروے کا جرن لفٹ ہے جو کہ اپنے اسلام خلاف خیالات کی وجہ سے جانا جاتا ہے آرنی ٹومر نوروے کی اپوزیشن پارٹی کا بھی رکن ہے سیان پارٹی اس دن اسلام کے خلاف استجاج کر رہی تھی جب اس کے ایک لیڈر نے جس کا نام لورن تھورسن ہے اس نے قرآن پاک نوز بلہ جلانے کی کوشش کی اسی وقت عمر نامی ایک مسلمان لڑکے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے قرآن پاک جلانے سے روک دیا پولیس نے اسی وقت عمر اور لورن تھورسن دونوں کو گرفتار کر لیا اس سے پہلے بھی لورن تھورسن کو پولیس کئی مرتبہ اریفٹ کر چکی ہے اس کی ہیڈ سپیچس کی وجہ سے عمر ایک سیریا کا رہائشی ہے جو کہ اس وقت نوروے میں رہتا ہے عمر ایک عربک فوڈ ریفٹورنٹ میں کام کرتا ہے دوستو دو دن پہلے ہی نوروے کی پولیس نے عمر کو رہا کر دیا ہے نوروے کے لوگ زیادہ تر اسلام کے خلاف ہیں ایک سروے کے مطابق لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی رکن کسی مسلمان سے شادی کر لے تو آپ کا اس پر کیا ریاکشن ہوگا تو 38 فیصد لوگوں نے اسے سٹرانگلی ڈسلائک کیا اور جبکہ 28 فیصد لوگوں نے اسے صرف ڈسلائک کیا دوستو نوروے میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ خیالات پائے جاتے ہیں نوروے میں مسلمانوں کی محجدوں پر بھی بہت مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو ٹورچر بھی کیا جاتا ہے ذہنی طور پر ٹورچر کیا جاتا ہے جس کا نہ کبھی مسلمانوں نے پولیس سے ذکر کیا ہے کیونکہ انہیں اس نوروے کے جسٹس سسٹم پر یقین نہیں ہے دوستو ایک سروے میں ایک رپورٹ سے پتا چلا کہ نوروے میں کرسٹن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی میں مسلم کمیونٹی کو کرسٹن کمیونٹی سے سیم کولیفکیشن ہونے کے باوجود بھی پچیس پرسنٹ کم نوکریاں دی جاتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال دو ہزار چھے میں جب عراقی اور سومالی مسلمانوں کو سب سے زیادہ کام صرف لیبر میں ہی ملا نہ کہ اور کسی چوب میں نوروے کی اپوزیشن پارٹی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیڈ سپیچ میں پیش پیش رہتی ہے نوروے دوستو ان دس یورپن کنٹریز میں آتا ہے جس نے مسلم وومنز کے نقاب یا حجاب کرنے پر پبندی لا رکھی ہے اب جو دوستو نوروے میں قرآن پاک ہو جلانے کی ناؤزبیلہ کو اشش کی گئی اس پر مسلم دنیا میں بہت شدید رد عمل آیا اور ترک صدر اور وزیراعظم پاکستان نے اس پر بہت سخت ایکشن لیا جس کے بعد نوروے میں اب قرآن پاک چلانے پر پبندی لگا دی گئی ہے دوستو پاکستان تو نوروے کو نورویرز کمپنی جیسے کہ ٹیلی نور اور باقی انٹرنیشنل کمپنی جو ان کی ہیں ان کو پاکستان چھوڑنے کی بھی دمکی دے چکا ہے اور پاکستان نے نوروے کے خلاف آئی سی جے یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس میں بھی جانے کا کہا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات کو حاصل کر سکیں ہمارے چینل پر وقت گزارنے کا شکریہ